ہم پرتھی کے آنترک سرنجنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اب اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو پرتھی کے آنترک سرنجنہ کے بارے میں بلکل نوین تمت ہیں اس نوین تمت کے اکورڈنگ جو پرتھی کو تین بھاگوں میں باڑتے ہیں تین پرتوں میں باڑتے ہیں ان تینوں پرتوں کا دین کریں گے اور وہ کونسے سب سے پہلی کرسٹ پیرمنٹل اور اندر تا اگر ہم بات کریں کرسٹ کی تو یہ پرتھی کی سب سے اوپری جو پرت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کرسٹ کہتے ہیں یہ وہ بھاگ ہے جس پر ساری کے ساری اسطلاع کرتیوں کا وکاس ہوتا ہے جتنے بھی مہادیب ہیں پروت ہیں پتھار ہیں ماس آگر ہیں یہ سارے کے سارے کس پر پائے جاتے ہیں پرتھی کی جو کرسٹ ہے اس پر پائے جاتے ہیں اس کو دو بھاگوں میں باڑتے ہیں ایک تو مہادیب بھی کرسٹ اور ایک مہا ساگریہ کرسٹ تو یہ مہادیب یہ جو کرسٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو کرسٹ کا بھاگ مہادیبوں کے نیچے ہوتا ہے وہ لگ بھاگ 35 سے 70 کلومیٹر موٹا ہوتا ہے جبکہ مہا ساگریہ بھاگوں کے نیچے اس کرسٹ کی موٹا ہی ہے وہ 5 سے 10 کلومیٹر ہی ہوتی ہے یعنی کہ جو کرسٹ ہے وہ مہادیبوں کے نیچے اب ایک شاکرت ادھیک موٹی ہوتی ہے اور مہا ساگروں کے نیچے اب ایک شاکرت کم موٹی ہوتی ہے تو پہلا انتر تو ان میں یہ ہے دوسری بات جو مہادیب اور مہا ساگری کرسٹ میں ہے وہ ہے کہ مہادیب یہ کرسٹ سے جب جو بھکم بھی ترنگیں ہیں وہ مہا ساگری کرسٹ میں پرویس کرتی ہیں تو ان کی گتی میں اچانک وردی ہو جاتی ہے یعنی کہ گتی بڑھ جاتی ہے اور دیسہ بھی تھوڑی بہت چینج ہو جاتی ہے تو اس کے آدار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہادیب یہ جو چٹان ہے وہ ہلکے پدارتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں گری نائٹ زیادہ پہ جاتا ہے اور مہا ساگری جو کرسٹ ہے وہ بے سالٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپیشکلت بھاری ہوتی ہے یعنی کہ مہادیب یہ جو کرسٹ ہے اس کا گنتوے کم ہوتا ہے وہ 2.7 ہوتا ہے اور مہا ساگری جو کرسٹ ہے اس کا گنتوے ہے وہ ادھیک ہوتا ہے وہ تین کے آس پاس ہوتا ہے تو یہ جب دونوں کے بیچ میں گتی میں انتر آتا ہے پرتوی کے کسی بھی بھاگ میں جب بھوکمپی ترنگوں کی گتی اور دشا میں انتر آتا ہے وہاں پر ہم اس کو کیا کہیں گے اے سمدتہ کہیں گے وہاں ہم اس کو کیا کہیں گے اے سمدتہ ڈسکنٹینیوٹی کہیں گے تو جو مہادیب اور مہا ساگروں کی بیچ ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے اسے ہم کونارڈ اے سمدتہ کہتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے کونارڈ اے سمدتہ یعنی کہ مہادیپ اور مہاشاگروں کے گھنطوں میں انتر پائے جاتا ہے اور ان کے بیچ جو ہے سمدتہ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے کونارڈ ہے سمدتہ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پورا اوپری بھاگ ہے یہ کیا ہے کرسٹ ہے اب اس میں یہ کیا ہے مہاشاگری یہ کرسٹ ہے اوسینک کرسٹ ہے اور یہ ہے یہ کیا ہے کونٹینینٹل کرسٹ ہے یہ مہادیپ یہ کرسٹ ہے تو مہادیپ یہ کرسٹ ہے وہ اپیکشاگرد حیل کے پدارتوں سے کرسٹ ہے وہ اپیکشاگرد بھاری پدارت سے بنتی ہے ان دونوں کے بیچ جو ہے سمدتہ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کونارڈ ہے سمدتہ اسے کہتے ہیں تو یہ تو بات ہوئی کرسٹ کی جو سب سے اوپری بھاگ ہے یعنی کہ یہ والا بھاگ اور مہادیپو کے نیچے کتنا ہے آپ یہاں دیکھو یہ دیکھو اپیکشاگرد چوڑا ہے کس سے مہاشاگری کرسٹ سے تو مہادیپو کے نیچے کرسٹ کی چوڑا ہی ہے یا موٹائی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں مینٹل کی کرسٹ کے نیچے کی چوپرت ہے اسے ہم کیا کہیں گے مینٹل کہیں گے کرسٹ کے نیچے کی اور اگر ہم جائیں تو وہاں پر بھوکم پیترنگوں کی گتی میں اچانک وردی ہو جاتی ہے یہاں سے نیچے بھوکم پیترنگیں جیسے ہی چلیں گے تو ان کی گتی میں اچانک وردی ہو جاتی ہے اور گنتوے بھی یہاں پر گھنٹو میں بھی یہاں پر انترہ آ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر بھی ایک کیا ہے اے سمدتہ کا نرمان نہیں ہوتا اس دسکنٹینیوٹی یہاں بھی ہوتی ہے اس دسکنٹینیوٹی کو کیا کہتے ہیں موہر بوکک یا موہو اے سمدتہ اسے کہتے ہیں جبکہ مہادیپی اور مہاساغری جو چٹانے ہیں جو کرسٹ ہے اس کے بیچ جو اے سمدتہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کرسٹ اور کرسٹ کے نیچے والی جو پرت ہے مینٹیل ان دونوں کے بیچ جو اے سمدتہ پہ جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں موہو اے سمدتہ کہتے ہیں تو یہ مینٹیل ہے اس میں جو یہ مینٹیل ہے اس کی چوڑائی یا اس کی موٹائی ہے وہ کرسٹ سے لے کر یا ہم کہہ سکتے ہیں موہو اے سمدتہ سے لے کر نیچے لگ بھگ 2900 کلومیٹر یا کئی جگہ آپ کو 2880 کلومیٹر بھی ملے گا کہ لگ بھگ 2900 کلومیٹر کی گہرائی تک ہے وہ مینٹیل پائی جاتی ہے یہ یہاں اگر ہم بات کریں تو یہ لگ بھگ 3900 کلومیٹر کی گہرائی تک یہاں دیکھو گے آپ 3900 کلومیٹر کی گہرائی تک یہ مینٹیل ہے وہ پائی جاتی ہے اس مینٹیل کو بھی ہم دو بھاگوں میں بھاڑتے ہیں یہ مینٹیل ہے یہ بھی پوری دو بھاگوں میں بٹی ہوئی ہے یہ بھاگ ہے یہ کیا ہے اوپری مینٹیل اور یہ والا بھاگ ہے وہ کیا ہے نیچلی مینٹیل تو یہ اوپری مینٹیل اور نیچلی مینٹیل میں جو بھاڑتا ہے وہ بھی یہاں ایک ایسا مدتہ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریپیٹی ایسا مدتہ اسے کہتے ہیں تو یہاں پر بھی جو بکم بھی ترنگیں ہیں ان کی گتی میں انتر آ جاتا ہے تو جو اپری مینٹل ہے وہ لگ بگ جو کرسٹ ہے اس کے نیچے سے لے کر دو سو کلومیٹر جو گہرائی ہے اس تک وہ پائی جاتی ہے وہاں پر اگر ہم سو سے دو سو کلومیٹر کی نیچے کی بات کریں یعنی کی اوپری مینٹل میں لگ بگ سو سے دو سو کلومیٹر کا جو بھاگ ہے وہاں پر بھوکم بھی ترنگیں ہیں وہ اپیک شکرد مند گتی سے چلتی ہیں اس لیے اسے نیم نگتی کا مندل بھی کہتے ہیں جون آف لو ویلوسٹی بھی کہتے ہیں نیم نگتی مندل بھی اسے کہتے ہیں جون آف لو ویلوسٹی کہتے ہیں کارن کیا ہے کیونکہ یہ اپیک شکرد کم کٹھور پدار پدارت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمی پلاسٹک جو پدارت ہیں ان سے یہ بھاگ ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے تو مینٹل کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ مینٹل کرسٹ کے نیچے پائی جاتی ہے کرسٹ سے مینٹل موہ ایسا مدتا سے عویبازیت ہوتی ہے مینٹل خود میں بھی دو پارٹ میں پائی جاتی ہے جو اوپری مینٹل ہے اور جو نیچلی مینٹل ہے ان کے بیچ جو ایسا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں ریپیٹی ایسا مدتا کہتے ہیں اب جو لاسٹ ہے جو نیچے نیچے ہے اسے پرد کو کیا کہتے ہیں کور کہتے ہیں یا اندر تم کہتے ہیں جو تیسرا ہمارا پارٹ ہے اس کا وہ کیا کہلاتا ہے اندر تم کہلاتا ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک ہے انتیس سو کلومیٹر سے پرتوی کے ایک کے اندر تک اور پرتوے کے اندر پرتوی کے دراتل سے کتنا دور ہے تریسر سو ایکیتر کلومیٹر verstehen جو انتیس سو سے تریسر یتتر کلومیٹر تک یہ پernیس سو سے تریسر سو ایکیتر کلومیٹر تک کی یہ پوری پر تا ایمو کیا کہلاتی ہے ترو کیا کہلاتی ہیں ostatر تم کہلاتی ہے اب س سے یہ انترتم ہے یہاں یہ آپ دیکھوگئی ایک احصہ مجھ ہوتا ہے اس سے اس مینٹل سے الگ ہوتا ہے یعنی کہ اس ایسا مدتا کے دوارہ مینٹل اور کور ہے وہ الگ ہوتے ہیں تو اس ایسا مدتا کو کیا کہتے ہیں گھٹین برگ اسے گھٹین برگ ایسا مدتا کہتے ہیں ایسا مدتا کیا ہوتی ہے ایسا بھاگ جہاں پر بھوکم بھی ترنگوں کی قتی میں پریورتن آتا ہے اور گھنتم میں بھی یہاں پر پریورتن پائے جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ایسا مدتا تو جہاں جہاں بھی ان پرتوں میں بھی بھاجن ہو رہا ہے وہاں ایسا مدتا ہے جیسے کرسٹ اور مینٹل کے بیچ کونسی ہوگی جو موہ ایسا مدتا ہے اور مینٹل اور اس کے بیچ کونسی آگئی یہ گھٹین برگ جو اوپری مینٹل اور نچلی مینٹل ہے اس کے بیچ بھی ایک ہے اسے کیا کہیں گے اوپری کرسٹ اور نچلی کرسٹہ اس کے بیچ بھی ایک ہے اسے کیا کہیں گے کونارڈ اور پھر جو یہ پورا کا پورا کور ہے وہ کور بھی دو بھاجوں میں بڑھتا ہے ایک ایسا مدتا دوارہ اسے ہم کیا کہیں گے لہمین ایسا مدتا اسے ہم کیا کہیں گے لہمین ایسا مدتا یہ لہمین ایسا مدتا ہے یہ اس کور کو دو بھاگوں میں باڑھ دیتی ہے آؤٹر کور اور انر کور یہ والا بھاگ ہے یہ کیا ہے آؤٹر کور ہے اور یہ نیچے والا بھاگ کیا ہے انر کور ہے تو جو آؤٹر کور ہے یا باہر انتر تمہیں وہ انتیس سو کلومیٹر سے اکیون سو پچاس کلومیٹر کی گہرائی تک پائے جاتا ہے یہ جو بھاگ ہے یہاں پر ایس جو ترنگے ہیں بھوکم کی وہ پرویس نہیں کر پاتی ہیں اور ایس جو قور ہے اس میں بھی پرویس نہیں کر پاتی ہیں تو اس کے آدھار پر یہ نشکرس نکلتا ہے کہ یہ جو آؤٹر کور والا بھاگ ہے یہ ترل عوستہ میں ہے تو اسے ترل عوستہ میں مانا جاتا ہے جبکہ آنترک جو کور ہے وہ ادھیک گہرائی میں ہونے کے قارن اور ادھیک دھاب جھیلنے کے قارن وہ تھو سوستہ میں پائے جاتا ہے آؤٹر کور ہے جو انر کور ہے وہ ایک اونسو پچاس سے ترے سٹھ سو اکیتر کلومیٹر کے گہرائی تک پائے جاتا ہے اس کا جو گنتوہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے لگ بگ تیرہ پوائنٹ چھے اس کا گنتوہ ہوتا ہے اور یہ گنتوہ زیادہ ہونے کا قارن کیا ہے کیونکہ یہاں پر لوہا اور نکل ہے وہ پائے جاتا ہے تو یہ آپ کی جو پرتے ہیں جو ابھی نومت ہے پرتیان ترک سرنچنہ کا وہ تھا اس میں ایک چیز آپ کو یہ گنتوہ رکھنے کی اوپر کا اس کا سو کلومیٹر کا جو بھاگ ہوتا ہے وہ اس تھل منڈل کہلاتا ہے اس میں آپ کو پرتے تین دھیان میں رکھنے یہ کرسٹ مینٹل اور کور کرسٹ کے دو پارٹ ہیں کونٹینینٹل اور اوشینک مہادی بھی اور مہا ساگری دونوں کو کون بارتا ہے کون آڑ ہے سمتہ پھر کرسٹ اور جو یہ ایک منٹ کرسٹ اور مینٹل ہے اس کو کون سی سمتہ بارتی ہیں موہو ہے سمتہ پھر اوپری مینٹل اور نیچلی مینٹل ان کو کون بارتی ہے ریپیٹی اوپری مینٹل اور نیچلی مینٹل کو کون بارتی ہے ریپیٹی پھر جو مینٹل اور کور ہے اس کو کون کون بارتا ہے یہ گوٹین برن اور آوٹر کور اور انر کون بارتا ہے لیمین تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور سامانے تو یہ جو ورگی کرن ہے جو پرتھی کے آنتریک سرنچنا کا بھی بھاجن ہے وہ بھوکم پی جو ترنگے ہیں ان کے آدھار پرتے کی آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ آپ کی پرتھی کے آنتریک سرنچنا تھی موٹی موٹی وہ آپ کو بتا دیئے موسیقا